جو ہمیں اور آپ کو چار سو پار کا نعرہ دے کر کے ڈرہا رہے تھے وہ اندر ہی اندر سوچ رہے ہیں کہ اب تو جنتہ نے نعرہ ہی بدل دیا ہے اس بار چار سو پار نہیں چار سو ہار ہونے جا رہی ہے پہلے چرنٹ سے جو بورٹ پڑھنا شروع ہوا ہے آنے والے سمیں میں جب چار جون کو پڑھنا مائے گا تو آپ دیکھ لینا جو چار سو پار کا نعرہ دے رہے تھے ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ان کو ایک سو چالیس سیٹوں کے لئے بھی ترسا دے گی یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کہہ کر کے ہمیں آپ کو سمیں سمیں پہ گمراہ کرتے رہے جنہوں نے کہا کبھی کہ آئے دو گنی ہو جائے گی کسانوں کی ہمارا کسان حساب کتاب لگا رہا ہے دس سال بعد بھی کسی کسان کی آئے دو گنی نہیں ہو پائی اور جب ہمارا گریب اور کسان لاغت کا حساب کتاب لگاتا ہے تو بتاؤ لاغت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی دس سال میں نہ کہ وہ لاغت بڑی ہے بلکہ جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے اور لگاتار مہنگائی بڑھا کر کے انہوں نے ہمارے گریب کسان کھیتی بڑی کرنے والوں کا جیون سنکٹ میں ڈال دیا اور یہ انڈیا گھڑ بندن نے تیہ کیا ہے کہ جس طرح بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا کاروواریوں کا کرج ماف ہوا ہے آنے والے سمیں میں چار جون کے بعد جب سرکار بنے گی تو ہمارے گریب اور کسانوں کا بھی کرج ماف اسی طریقے سے ہوگا انہوں نے جب نیم بنایا تو نیم یہ بنایا کہ جن لوگوں کا کرج بینک سے ہے اور پانچ کروڑ سے اوپر کا کرج ہے انہی کا کرج ماف ہوگا انہوں نے گریبوں کے ساتھ دھوکہ کیا کسانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا کیونکہ ہمارا گریب اور کسان کے بل لاکھوں میں کرج لیتا ہے انہوں نے چھوٹیس لاکھ کروڑ ابھی تک بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کا کرج ماف کیا پہلے دس سال میں لیکن اس کے دس پرسنٹ بھی ابھی کسانوں کا کرج ہے جو ماف نہیں ہوا ہے جو لوگ پریچھا دے کر کے آئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے ابھی تک جتنی پریچھائیں ہوئی ہیں ہر پریچھا کا پیپر لیک ہو گیا اور ابھی تک جو گنتی آ رہی ہے وہ گنتی آ رہی ہے کہ دس سے زیادہ پریچھاؤں کے پیپر لیک ہوئے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ پریچھا کے پیپر لیک نہیں ہوئے ہیں اس سرکار نے جانبوش کر کے پیپر لیک کر آیا ہے اور اس لیے کر آیا کہ جس سے ہمارے نوجوانوں کو نوکری اور روجگار نہ مل جائے گی اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نویش لائیں گے نویش نویش کو لے کر کے بڑے بڑے آئیوجن ہوئے ہیں لخنو سے لے کر کے دلی اور دلی سے لے کر کے بیدیسوں تک بی جے پی کے لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے نویش کے آئیوجن کیے پہلے نویش دی کیے پھر ڈیفینس کو لے کر کے بڑے بڑے آئیوجن ہوئے پھر جنتا کو گمراہ کرنے کے لیے جی ٹنٹی کے آئیوجن ہوئے لیکن کوئی بھی نویش زمین پر نہیں پہنچا جو سرکار کہتی تھی لاکھوں کروڑ کا نویش آیا ہے اگر زمین پر ایک بھی کار کھانا اور ایک بھی ادیوگ لگا ہو تو بتائیں آپ یہ چناؤ نہ کئول ہمارے آپ کے بھوست کا چناؤ ہے بلکہ آنے والی پیڑی کے بھوست کا بھی چناؤ ہے جہاں آنے والی پیڑی کے بھوست کا چناؤ ہے وہیں یہ چناؤ لوگتنت کو بچانے کا بھی ہے سمیدھان کو بچانے کا بھی ہے کیونکہ ادھر بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ یہ جو چار سو پار کا نعرہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ سمیدھان سے چھیڑھانی کرنا چاہتے تھے سمیدھان بدلنا چاہتے تھے لیکن جو لوگ یہ سپنا لے کر کے نکلے ہیں کہ سمیدھان بدلیں گے سمیدھان بدلنے والوں کو اس با آزمگر کی جنتا بدلنے کا کام کرے گی یہ لوگ جو ڈبل انجن والے ہیں یہ جو ڈبل انجن سرکار والے ہیں آزمگر میں تو نئے طرح کا معاملہ ہے یہاں ڈبل ابنے والے لوگ ہیں ڈبل انجن والے تو ہیں ہی ہیں لیکن ڈبل ابنے والے بھی یہاں پر ہیں اس لیے ان سے بھی سابدان رہنا یہ لوگ جو کہتے ہیں شہجادے شہجادے سن رہے ہوں گے آپ لوگ کئی بار کانگریس پارٹی اور ہم لوگوں کو مل کر کے کہہ رہے ہیں شہجادے اس بار دیکھنا دونوں مل کر کے جو شہجادے ایسی شہ دیں گے اور جنتا ایسی مات دے گی کہ ان کا پتہ نہیں لگے گا اس بار شہجادے شہ دینے جانے ہیں اور جنتا مات دینے جا رہی ہے ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ سماجبادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندن ایک سیٹ چھوڑ کر کے سب سیٹیں جیتے گی لیکن اب جیسا پتہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح سے جنتا کا موڈ ہے زبار اسی کی اسی سیٹیں بھارٹی جنتا پارٹی ہار جائے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سمیکن کو یا حساب کتاب لگاتے ہیں تو کوئی سیٹ ہماری پیچھے نہیں ہے بتاؤ آزمگر کی سیٹ کوئی پیچھے ہے آپ کے لالگن کی سیٹ کوئی پیچھے ہے کیا آپ کے بغل کی مہو کی سیٹ بتائیے آپ امبیڑکن نگر کی سیٹ بتائیے آپ سنت کبھی نگر میں پپنشاہ لڑ رہا کیا سیٹ پیچھے ہے کوئی سیٹ پیچھے نہیں ہے اس بار لگتا ہے کہ پوروانچل کی جنتا بھارتی جنتا پارٹی کا پورا صفایہ کرنے کا کام کرے گی یہ پی ڈی اے پریوار جو جھڑ گیا ہے جمالی جی جھڑ گئے ہیں چار تاریخ کو نئی فلم ریلیز ہوگی چار تاریخ کو دیکھنے نا آپ نئی فلم ریلیز ہوگی کوئی جس کو پورا دیس دیکھے گا جو بھاجوا والے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ ڈھونڈے جائیں گے بھاجوا والے کہ کہاں ہیں بھاجوا والے اس لئے اپنے کے چکر میں تو نہیں پڑ جاؤ گے آپ لوگ یہ اپنے بہت اوپر تک ہوتے ہیں اونچائی تک چلے جاتے ہیں کئی بار ان اپنے کرنے والوں سے ساتھ دان رہو گے کہ نہیں رہو گے یہ اپنے والے جو پورے کے پورے جھٹے ہوئے ہیں یہاں سے لے کر کے دلی تک بتاؤ آپ کے عدکانوں کو چھین رہے ہیں کئی نہیں چھین رہے ہیں آپ کے سممان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں کئی نہیں پہنچا رہے ہیں اور آپ کا جو بابا صاحب بھیمراہ ملکت دے دیا ہوا سمیدھان اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کئی نہیں چاہتے ہیں ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ سماجبادی پارٹی اور انڈیا گڑ بندن ایک سیٹ چھوڑ کر کے سب سیٹیں جیتے گی لیکن اب جیسا پتہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح سے جنتہ کا موڈ ہے زبار اسی کی اسی سیٹیں بھارٹی جنتہ پارٹی ہار جائے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سمیکن کو یا حساب کتاب لگاتے ہیں تو کوئی سیٹ ہماری پیچھے نہیں ہے بتاؤ آزمگر کی سیٹ کوئی پیچھے ہے آپ کے لالگن کی سیٹ کوئی پیچھے ہے کیا آپ کے بغل کی مہو کی سیٹ بتائیے آپ آمگر کا نگر کی سیٹ بتائیے آپ سنت کبھی نگر میں پکون شاہ لڑ رہا ہے کیا سیٹ پیچھے ہے کوئی سیٹ پیچھے نہیں ہے اس بار لگتا ہے کہ پوروانچل کی جنتہ بھارٹی جنتہ پارٹی کا پورا صفایہ کرنے کا کام کرے گی